الحمدللہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور آج اس سلسلے کا چوتھا درس ہو گئے انشاءاللہ ہماری یہ کتاب جیسے ہم نے پہلے کہا تھا یہ عقائد نصفیہ کی شرع ہے شرع عقائد نصفیہ جو شرع العقائد کے نام سے معروف ہے تو سب سے پہلے تو آپ مطن اور شرع کا معنی سمجھیں کہ مطن اور شرع کہتے کسے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث دیارہ ہندوستان میں گزرے ہیں افسوس کہ کوئی ان کی حدیثی خدمات پر تحقیق کرے شیخ ابو غدہ ان کی قدر و قیمت کو جانتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابوں کو باہر سے شائع کیا لیکن خدا جانے کہ ہمیں کب قدر و قیمت معلوم ہوگی تو انہوں نے شرع وقایا جل اول کے اوپر جو حاشہ لکھا ہے اس میں مطن اور شرع کی تعریف کیے فرماتے ہیں مطن کہتے ہیں علم و علف یعنی ایسی تعریف اللذی یکونو مشتملا على نفس مسائل ذالک العلم بقدر ضرورت ما لحاظل اختصار کہ ایسی کتاب جس کے اندر اس علم کے اصولی مباحث نفس مسائل جو اصولی مسائل ہے اصولی مباحث اس کا ذکر ہو اور ساتھ میں اختصار کو بھی پیش نظر رکھا جائے مطن کے معنی ویسے چونکہ بنیاد آتا ہے اور یہ شرع کے لئے لکونیہ اصلا و اساسا شرع کے لئے اصل اور اساس بنتی اس لئے اس کو مطن کہا جاتا ہے اور شرع کسے کہتے ہیں فرماتے ہیں اللذی یقون المقصود فیہی حل کتاب آخر کہ جس کے اندر کسی کتاب کا حل مقصود ہو اسے شرع کہا جاتا ہے تو ہمارے اس شرع قید کے لئے چونکہ عقائد نصفیہ کا حل ہوگا اس کی دقیق باتوں کی تفصیل ہوگی اور مختصرات کو پھیلایا جائے گا مسائل کو مدلل کیا جائے گا اور محذب اور مرتب انداز سے بیان کیا جائے گا اس لئے شرع کلاتا ہے علامہ کاتب چلپی نے شرع لکھنے کے تین طریقے بتائیں ایک طریقہ تو اس کے اندر قالا اقولو کا ہوگا مطن کو قالا کے ذریعے سے ذکر کیا جائے گا اور شرع کو اقولو کے ذریعے سے ذکر کیا جائے گا جیسا کہ ہمارا کتبی کا انداز ہے دوسرے میں مطن کو مختصر قولو ہو اور شرع کو اقولو کے ذریعے سے فتل باری اور عام طرح پر شروع مل جاتی ہیں اور تیسرا شرع ممزوج یا ممزج کہ مطن اور شرع کو ملا دیا جائے آپس میں جیسے ابن حجر اسخلانے کی نوزہ تو نظر ہے اور ہماری شرع قائد اور عام طرح ہماری جو شروع ہوتی ہیں البتہ یہ ہے کہ مطن میں فر کرنے کیلئے مطن پر میم ڈال دیا جاتا ہے اور شرع پیشین ہمارے ہم یہ رمز استعمال نہیں ہوتی ہمارے ہم بشرا والے نسخوں میں مطن کو سرخ رنگ میں لگ دیا جاتے اور شرع کو عام سیاہ رنگ میں اور عام جو رحمانیہ اکدیمی کتب خانے کی جو کتاب ہے اس میں مطن کے اوپر خط کھیش دیا جاتے اور شرع بغیر خط کی ہوتی ہے تو ہماری شرع اس تیسرے کٹیگری میں وہ شامل ہوتی ہے تو یہ اپنا شرع کے حوالے سے گفتگو تھی آگے الاقائد یہ اقائد اس اقائد یہ عقیدتن کی جمع ہے اور اس کی لغوی و استلاحی تعریف سمجھنے سے پہلے خود لغوی کی لغوی استلاحی اور استلاح کی لغوی اور استلاحی تعریف آپ سمجھ لیں کیونکہ ہمارے دیار میں خواہ مخواہ میں مسائل کو پیچیدہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو الجانے کے لیے نتریں سوالات اور بدیہات پر پر سوالات کھڑے کیا جاتے ہیں خواہ مخامیں سامنے والے کو ظلیل کرنے کے لیے تو آپ سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک مناظرہ دیکھا تھا جس میں علم غیب کی لغوی استلاحی گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں پھر اہلِ باطل نے یہ شور ڈالا کہ جو لغوی کی لغوی استلاحی اور استلاح کی لغوی استلاحی تعریف کرے اور پھر میں نے اس کا جواب لکھا اور ترجمان احناف نامی رسالے میں وہ شائع وہ اور میں نے وہاں یہ لکھا جنہوں نے اعتراض اٹھائے تھے کہ اس پر میں نے جن کتابوں کے حوالت دیئے وہ دیکھی بھی تم نے نہیں ہوں گے بہت سی کتابیں کئی تو دیکھیں کئی سے دیکھی بھی نہیں ہوں گے اس کا جواب لکھو وہ تہا لا جواب اس لئے فائدہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہاں پر بھی ذکر کر دیا جائے ویسے امام رازی رحمہ علیہ کی تفسیر قبیر کے شروع میں دیکھیں گے تو انہوں نے بھی اس پر گفتگو کی ہے یہ باپ یعنی لغوی کی اگر ہم پہلے لے لغوی اور اسطلائی طریق تو یہ باپ سمیں یسماؤ سے ہے اور لغت کا معنی تکلم کرنا بات کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یا خدبے کے مطالق اگر خدبے میں کسی کو کسی نے بات کرتے ہوئے دیکھا اور قال علیہ اخی صح اور کہا کہ بھئی چپو جا فقط لغا تو اس سے فرزول بے فرزول کلام کے یہاں لغا کلام تکلم کے معنی میں استعمال ہے اور استلام اسوات یعبر بہا کل قوم ان اغرازم ایسے حروف ایسے الفاظ ایسے اسوات ایسی آوازیں جن کے ذریعے سے ہر قوم والے اپنے اظہار معرفی ضمیر کر سکے جیسے اردو والے اردو میں عربی والے عربی میں تو یہ ان کی لغات ہے یا الالفاظ الموضوع للمعانی ایسے الفاظ کے جن کو معنی کی روضہ کیا گیا تو یہ لغت کہلاتا ہے المظہر اور تعریفات الجرجانی میں مزید اس پر آپ تحقیق دیکھ سکتے ہیں استعلا یہ باب افتعال سے ہے اور اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ یا اسی طرح ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ کوئی قوم کسی لپس کو حقیقی معنی میں استعمال کرنے کے جائے مجازی معنی میں استعمال کرنا شروع کرے تو اسطلاح اس قوم کی کہلائے گی جیسے صلاحات کا معنی دعا ہے اور ہمارے ہاں یہ کسی اور معنی میں ایک مخصوص عبادت کے معنی میں آتا ہے کلمہ ناظرہ پڑھنے والوں کے ہاں کچھ اور ہوگا نحف پڑھنے والوں کے ہاں کچھ اور ہوگا اور ایمان لانے کے لئے اس کا مطلب کچھ اور ہوگا پھر اس کی اسطلاح عرفی شرعی تقسیمیں تین تقسیمیں مشہور ہوتی ہو تو یہ لغوی اسطلاح اور اسطلاح کے اسطلاحی تاریم میں نے آپ کے سامنے ذکر کی عقیدہ اب اسی کے تناظر میں عقائد یہ عقیدہ کی جمع ہے اور عقیدہ فعیلتن کے وضن پر ہے مفعول کے معنی میں معقود آئے معقودتن اور یہ عق سے عق الوثاق اشد باندھنے کو کہتے تو چونکہ عقیدہ اپنانے والا بھی اس عقیدے پر اور باندھنا مضبوطی کے لئے ہوتا ہے جو چیز باندھنے جاتی جس کو گانٹ لگا دی جاتی وہ چیز مضبوط ہوتی آرام سے کھلتی نہیں ہے تو چونکہ عقیدہ بھی کسی شخص کا آرام سے زائل نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چپکا ہوتا ہے اس لئے اس نظرے کو عقیدہ کا جاتا ہے اور اسطلاح میں حکم ذہنی جو جازم ہو پھر خواہ یعنی مشاکی کی تشکیق سے زائل نہ ہو پھر خواہ وہ واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو اگر واقع کے مطابق ہے تو عقیدہ حقہ ہے اور اگر واقع کے مطابق نہیں تو عقیدہ باطلہ ہے تو یہ شرح العقائد کا حوالے سے میں نے ایک ترجمہ بھی ایک لپس آتا ہے ترجمہ کہتے ہوا تفسیر بلسان آخر کسی دوسری زبان کے اندر کسی بات کو بیان کرنا ہے یہ ترجمہ کہلاتا ہے جیسے اربی کو اگر میں اردو میں منتقل کروں تو اردو ترجمہ اور اردو کو انگریزی میں میں منتقل کروں دوسری زبان میں اس کی تفسیر کروں یہ اس وقت جو میری تقریب چذری ہے اس کا انگریزی میں ہم منتقل کرے تو ہم کہیں گے انگریزی میں ترجمہ اس کا ہوا ہے اور عربی کے اندر ترجمہ ایک اور معنی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ذکر احوال شخص یعنی شخصیات کے سینین وفات اور پیدائش اور حالات و احوال کا تذکرہ یہ ترجمہ کہلاتا ہے تبیہ کتب تراجم کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں ترجمہ ہوئے ہوتے ہیں بلکہ اس میں تاریخی شخصیات کے احوال و اسکار ہوتے ہیں تو یہ چند بنیادی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی اب ہم کتاب کے اندر داخل ہوتے ہیں شارع علی الرحمن نے کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اقتداء بکتاب اللہ اللہ کی کتاب کی اقتداء کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تباہ کرتے ہوئے اور صلف صالحین کے رسے پر چلتے ہوئے علامہ سیوتی نے لکھا ہے کہ صلف صالحین کا یہ وطیرہ اور طریقہ رہا ہے کہ جب وہ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو سب سے پہلے کس سے استعمال کیا تو سب سے پہلے جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو سلمان علیہ السلام نے استعمال کیا جیسا کہ قرآن میں مشہور ہے اور اسلام کے اندر خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو استعمال کیا جیسے کہ در منصور کے اندر اور ابن عساقی نے تاریخ دمشق اندر کے حوال کے اندر ذکر کیا ہے انی اول من قطبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلا وہ شخص جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا استعمال کیا اور بھی کی روایتیں مل جاتی ہیں ایک بات دیئے ہاں دوسری بات کہ آیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جو آگے خدبہ آ رہا ہے اس کی طرح کتاب کا جز ہے یعنی اس میں اختلاف ہوا علماء کا بعض علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الحمدللہ کی طرح کتاب کا جز ہے انہوں نے اس کو الحمد پر قیاس کیا کہ جیسے الحمد آگے جو حمداللہ آگے جیسے وہ کتاب کا جز ہے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کتاب کا جز ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کل امر زبال لم یبدہ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہوا اقتا یا افتر تو یہ اقتا افتر یا دن بریدہ کے معنی میں آتے کتاب ناکس ہوگی یعنی وہ چیز ناکس ہوگی تو اگر یہ کتاب کا ایسا نہیں ہوگا تو پھر کتاب ناکس ہوگی اس لئے کتاب کا جز نہیں لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ کتاب کا جز ہے ان کے بقال لیکن صحیح قول یہ کہ یہ کتاب کا جز نہیں ہے اور قیاس کریں گے اس کو عوض باللہ پر جیسے عوض باللہ من الشیطان الرحیم کتاب کا جز نہیں ہے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کتاب کا جز نہیں ہے نمبر دو اس سے کتاب کی شروع کرنے کے لئے استیانت طلب کی جاتی اس بسم اللہ سے وہ بمنزلہ آلہ کی ہو گیا لہذا اس لئے بھی یہ کتاب کا جز نہیں ہے نمبر تین الحمد کے اندر مصنف اپنی مرض سے تغیر اور تبدل کر سکتا ہے یہی وجہ کہ آپ کو خود بھی مختلف الفاظ کے ساتھ ملیں گے لیکن بسم اللہ میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کتاب کا جز نہیں ہے اور اقتہ ابتر کا معنی یہ کہ بے پرکتہ یہ نہیں کہ کتاب کا جز نہیں ہے بلکہ مطلب یہ کہ بے پرکتہ اور بھی کئی دلائل ہو سکتے ہیں صحیح یہی نظریہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا جز نہیں ہے اگر اس پر کسی کو اشکال ہو تو انشاءاللہ ہم مزید بس پروزات کریں گے چونکہ وقت ہم پس کم ہے لہذا ہم مختصر گفتگو کریں گے یہاں ایک اعتراض ہوگا جو مشہور اعتراض ہے کہ شارع علیہ الرحمن نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اعتراض ہوگا کہ دراصل ایک اور حدیث بھی تو ہے اب ابتدا یہ بسیط ہے یعنی ایک وقت میں ایک چیز سے ابتدا ہو سکتی ہے جبکہ حدیث کئی ہیں بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے بعض میں الحمدللہ کا ذکر ہے بعض میں بذکر اللہ کا ذکر ہے مطلقن ہے اگر ایک سے ابتدا کرے تو دوسرے پر ابتدا نہیں ہو سکتی دوسرے سے ابتدا کرے تو پہلے سے ابتدا نہیں ہو سکتی قیاس کی شکل یوں بنیں گی کہ ابتدا کی احادیث بہا ماپس میں متعارض ہے اور ہر چند جو چیز متعارض ہو اس پر عمل کرنا ممکنی نتیجہ ان احادیث پر عمل کرنا ممکن بہتبار ابتدا کے نہیں ہے تو پھر شارع نے ایسا کیوں کیا تو اول تو یہ جو بسم اللہ والی یا ابتدا والی احادیث ہے اس پر قیل و قال بھی بہتے بعض مہدیسین نے مطن کے دوار سے ضعیف کا سنت کے دوار سے ضعیف کا بعض نے کہا کہ مطن میں استراب ہے بعض نے صحیح کا بعض نے حسن کا بعض نے موضوع کا اس پر تفسیر علامہ مناوی رحمہ اللہ نے فت القدیر کے اندر اور علامہ زفر عمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے فتح الملہم کے اندر اور شیخ یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف و سنت کے اندر بڑی تفسیر کے ساتھ کلام کیا ہے ہمیں اس باپ میں حضر شیخ بن نوری رحمہ ملکہ قول جو انصاف پر ممنی پسند ہے معارف و سنت کے اندر کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے متعدد طرق کی وجہ سے بعض حضرہ چکے سادسہ کا درجہ ہے اس میں حدیث کی تحقیق اور تدقیق یہ فی نفسی آپ کا مجغلہ نہیں ہے وہ آگے موقوف نہ لے میں جائیں گے یا دورے میں جائیں گے تو وہاں آپ کریں میں نے صرف اشارہ کر دیا اگر بعض لوگ دیکھنا چاہے تو ہمارے فسنوں کو دیکھ لیں البتہ اعتراض اپنے جگہ قائم ہے تو شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دراصل یہ تینوں حدیثیں ایک ہی ہیں یہ مختلف حدیثیں نہیں ہیں اصل اللہ کے نام سے اتدا کرنا ہے تو تینوں میں کیسے بھی آپ اتدا کر لیں بسم اللہ سے کر لیں تب بھی حدیث پر عمل ہو گیا الحم سے کر لیں تب بھی حدیث پر عمل ہو گیا مطلقاً ذکراللہ سے اتدا کر لیں تب بھی حدیث پر عمل ہو گیا تینوں ایک حدیث ہے جدہ جدہ نہیں ایک جواب یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر سے جواب ابدا کریں گے تو الحمد اور ذکراللہ پر بھی عمل ہو جائے گا اس لئے کہ بسم اللہ کے اندر الرحمن الرحیم اللہ کی حمد ہے اور اللہ کا ذکر ہے اللہ لفظ اللہ پھر ارخی حمد رہے ہیں تو باقی حدیثوں پر بھی عمل ہو گیا تقدیم الشیعہ علی جمی معدہ یہ بمنزلہ کلیہ کے قضیہ کلیہ کے اور نمبر دو ابتدائے اضافی تقدیم الشیعہ علی بعض معدہ یہ بمنزلہ قضیہ جزئیہ کے ہے اور تیسرا ابتدائے عرفی تقدیم الشیعہ علی شیعہ ما بے وجہ ما کسی پر ابتدائے یہ قضیہ محملہ کے حکم میں تو بسم اللہ والی حدیث یہ محمول ہے ابتدائے حقیقی پر اور الحمد والی حدیث آپ یا ابتدائے عرفی پر محمول کر لیں یا ابتدائے اضافی پر آپ محمول کر لیں یہ بھی تب ہے جب با کو آپ ابتدیو یا اشرعو کے متعلق کریں اور اسے معنی مفعول مطلق کے معنی ملے اگر با یا استیانت کے لیے محض استیانت یعنی کلو عمر زبال لم یبدہ بھی استیانت تصمیہ اگر ماز استیانت کیلے تو پھر آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے پھر وہ بسم اللہ کے ساتھ بھی استیانت ہو سکتی ہے پھر وہ الحمد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور پھر مطلقا ذکرلہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے پھر یہ ابتدائے والی بحث آئے گی نہیں اگر با کو آپ یہاں تصمیہ کے معنی میں لے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مطالق میں نے چند باتیں کی کہ بسم اللہ سے ابتدائے کیوں کی شارع علی رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں با یا استیانت کے لیے یا الساق کے لیے اسم مشہور لپز ہے بسرین نحوین اور کوفیین نحوین کے اسم اختلاف ہے جو آپ نومیر کے زمانے سے پڑھتے چلے آرہے ہیں دوبارہ دورانے کی انظورت نہیں ہے اس کو آپ دیکھ لیں لفظ اللہ یہ کیا ہے اس کی کیا تحقیق ہے میرے علم کے مطابق اس مسئلے پر کہ لفظ اللہ آیا مشتق ہے یا نہیں عربی کا لپز ہے سریانی کا لپز ہے یا عبرانی کا لپز ہے سب سے زیادہ تحقیق یہ مجددین فیروز آبادی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر تفسیر بسائر زویر تمیز کے اندر جل نمبر دو میں عجیب و غریب تحقیقات اس پر پیش کی ہیں اگر کوئی دیکھنا چاہے قریباً تیس کے قریب ذکر کیے کہ اس باب میں تیس کے قریب ہے کیا تو ہم جہرے سب کو تو ذکر نہیں کر سکتے مختصر چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سریانی لپز ہے اور اصل میں لا ہا سے بنا ہے علف کو اضاف کیا اور شروع میں علف لام تعریف کا لے کر آئے تو یہ اللہ ہو گیا اور جمہور کے نزدیک یہ عربی کا لپز ہے یعنی یہ عجمی لپز نہیں ہے اس کو مورب نہیں کہا گیا بلکہ عربی لپز ہے اب جب عربی ہے تو اس میں اختلاف ہوا کہ آیا یا مشتق ہے یا نہیں تو اکثر فقہاں اور اصولین جیسے امام شافی ہوگئے خطابی ہوگئے امام حرمین ہوگئے امام رازی ہوگئے نحیوہ میں خلیل ہوگئے اس کے نزدیک یہ مشتق نہیں ہے لپز یہ غیر مشتق ہے اور اس لئے اگر یہ مشتق ہوتا تو یہ معنی کلی کا فائدہ دیتا اور کثیرین پر اس کے اطلاق جائز ہوتا حالانکہ اللہ کا لپز جہاں پر بھی بولا جاتا ہے اس سے وحدانیت اور یکتیائی سادر ہوتی ہے اس لئے یہ مشتق نہیں ہے اور دیگر آہ عزرات کی نزدیک یہ مشتق ہے اب جب مشتق ہے تو اس کا مادہ کیا ہے اور کس سے مشتق ہے یہ پھر ایک مارکہ تولارہ بیس اور گفتگو ہے عجیب و غریب اس کے در باتیں ہیں تو ایک قول یہ کہ اس کا مادہ لامیاہ ہے لہا یلیہ عزر تفعہ بلندی سے چونکہ اللہ کی ذات تنظیق اعتبار سے بہت بلند ہے کائنات میں کوئی شئے آپ کے کمال کو اللہ کے کمال کو نہیں پہنچ سکتی اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی وہ بے مثال اور بے مثل ہے اس لئے جو ہے یہ ایک مناسبت ہے اور ایک قول ہے کہ لہا یلوہ نصر ینصر سے بمعنی استراب سے تو اللہ کی حقیقت جاننے میں عقل اور دل میں استراب ہے اس کے حقیقت تک نہیں پہنچ پاتی حقیقت کو نہیں جان سکتی اس لئے اسی لہا یلوہ اور ایک لئے لہا یلوہ چمکنے سے دمکنے سے روشنی سے چونکہ اللہ کی ذات اپنے اثرات کے دوار سے اپنے صفات کے دوار سے تمام آلک میں چمک رئیے اس کے صفات کی اثرات تمام عالم میں موجود ہیں لہذا اس مناسبت سے اللہا یلوہ سے مشتقی ہے اور دوسرا قول یہ کہ یہ اس کا مادہ لام یا ہا نہیں بلکہ لام یا ہا ہے اور یہ علیہ سمیہ علیہ یعلہو سمیہ یسمہو سے ہے ازا فضیع علی علیہ علی ازا فضیع علی کسی کی طرف ڈر کے مارے جانا خوف کے وقت جانا چونکہ جب انسان کو ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے چاہے دشمن کا ہو چاہے شیطان کا ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ پناہ حاصل کرتا ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑتا ہے تو اس مناسبت سے یہ اس باپ سے یا یہ علیہ بمانہ سکنا سکون سے جائے پناہ سے تو چونکہ یہ مسترب قلوب اللہ ہی کی طرف جا کے سکون حاصل کرتے ہیں لہذا یہ مناسبت ہے لغوی معنی میں یا یہ علیہ یعلہو علیہن کا فارحہ یفرہو فرحہن سے ہے اذا تحیرہ جب آدمی حیرانگی میں ہوتا ہے ایک عجیب حیرانگی میں ہوتا ہے تو اللہ کی ذات کو پیچاننے میں اس کی کنہ تک پہنچنے میں عقل حیران ہے سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کی قیقت کیا ہے لہذا اس عدوات سے اس سے یہ مشتق ہے خیرانگی میں ہوتا ہے ہے بمانہ معبود جس کی بات کی جائے تو چونکہ زہر کائنات کا معبود اللہ کی ذات ہے تو اس عدوار سے یہ ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ یہ اس کے روفِ اصلیہ ہیں اور ولیہ سے ہیں تو بہرحال اس پر مزید بھی گفتگو ہے اور مذبت کی تفصیلات ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں لفظ اللہ اور یہ اللہ کا نام ایسا اعرف المعارف ہے یعنی آپ نے معارفہ کی کئی اقسام پڑھیں گے پر میں سے سب سے زیادہ اعرف المعارف کیا ہے لیکن لفظ اللہ معارفے میں سب سے زیادہ اعرف المعارف ہے کہ ہر زبان میں جس زبان میں آپ لفظ اللہ کہیں گے وہ سننے والے پیچان لیں کس سے مراد کیا ہے تو لفظ اللہ کی خاصیات عجیب عجیب مثلا اس کا ایک اللہ اور جب اس پر یعنی حرف ندال آخیل ہوتا ہے تو یہ حمزہ وصلی حمزہ قطعی بن جاتا ہے یہ اس کی خاصیت ہے میں اس موقع پر طلبہ کہتا ہوں دراصل اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کوئی کتنا کمزور گرا پڑا ہو کہ کوئی دشمن اس پر حملہ کرے وہ بیچارہ گر جائے حواد ساتھ زمانہ کا مقابلہ نہ کرسکے دشمنوں کا مقابلہ نہ کرسکے پریشانیوں کا مقابلہ نہ کرسکے جیسے حمزہ وصلی ہے جب بھی درمیان کلام میں آتے وہ نہیں ٹھہر پاتا گر جاتا ہے لیکن یہ حبزہ وصلی ہے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتے تو یہ ایسا قطعی بن جاتا ہے کہ پھر کوئی مائی کا لال اسے درمیان کلام میں گرا نہیں سکتا اسی طرح آدمی کتنا کمزور کیوں نہ ہو حواد ساتھ زمانے سے کتنا پریشان کیوں نہ ہو لیکن اگر تعلق اللہ کے ساتھ بن گیا تو پھر وہ ایسا مضبوط ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ زمانے کی ہر قسم کے تھپیڑوں اور ہر قسم کے مشکلات ہر قسم کے شدائد ہر قسم کے مسائب کا ایسا مقابلہ کرتا ہے کہ دنیا پھر حیران رہ جاتی اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ایک اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ دیگر اسماع سے آپ کوئی لپس کم کریں گے تو اس کا معنی ختم ہو جائے گا وہ بیمانہ ہو جائے گا جیسے میرا ساجد کا لپس ہے نام ہے ایک علم ہے اس سے آپ دال ختم کر لے بیمانہ سین ختم کر لے علف ختم کر لے جیم ختم کر لے لیکن لفظ اللہ کی ایسی عجیب و غریب خاصیات ہے کہ اس سے آپ کوئی بھی لپس گرا دے یہ نکتہ امام رازی رہے یہ پھر بھی معنی دے گا مثلا اگر ہم علف گرائیں تو پھر بھی دیکھ علف گرا دیا لیکن معنی پھر بھی موجود رہا اچھا علف اور لام دونوں گرا دے پھر بھی یہ اللہ لفظ اللہ یہ معنی دے گا دونوں گرائیں کہ بات بھی لہو لہو الملک ولہو الحمد لہو مقالید السماوات ولہو ہر آدمی جانتے کہ لہو سے مرد یہاں اللہ کی ذات عجیب حمزہ بھی گرا دے لام بھی گرا دے صرف ہورے جائے تب بھی قل ہو اللہ احد هو الحج القیم هو الحج لا الہ اللہ یہ پھر بھی جو ہے وہ اپنا معنی دے گا تو یہ اس کی اعنی ایک عجیب ایک اس کی خاصیت ہے لفظ اللہ کی ایک اور عجیب خاصیت کہ دیکھیں اس کے شروع کا لپس حمزہ حمزہ حلقی ہے اور پھر لام جو طرف لسان سے نکلتا ہے اور پھر ہاں پھر وسط حلق میں چلا جاتا ہے پھر حلق کی طرف چلا جاتا ہے پہلے حلق سے نکلا پھر لام پورے موں میں پھر ہاں پھر واپس یہ دراصل صوفیان ایک عجیب نکتہ یہاں نکال ہے کہ دراصل یہ انسان کے حالات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان پہلے جاہل پیدا ہوتا ہے اسے اللہ کی معرفت نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں وہ جاہل ہے عامال سے خالی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے علم آصل کرتا ہے اللہ کی معرفت آصل کرتا ہے اس کی معرفت پھیلتی چلی جاتی ہے حجاب ہٹتے چلے جاتے ہیں ظلمت کے حجاب ہٹتے چلے جاتے ہیں اور جیسے وہ لام طرف علیسان پورے موں میں پھیل گیا اس کی معرفت پھیلتی چلی جاتی ہے اس کا مقام مرتبہ پھیلتا چلا جاتا ہے لیکن جب وہ بندہ اپنے انتہا پر پہنچ جاتا ہے معرفت کے تمام سیڑھیاں عبور کر لیتا ہے تو ہر اروج کو زوال ہے اب جس طرح ہاں واپس آئی اس طرح بندہ و بالآخر واپس موت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک عجیب و غریب نقطہ اس کے اندر علماء نے بیان کیا اللہ کو اکبر آگے لپس الرحمن الرحیم ہے الرحمن الرحیم چونکہ یہ بھی آپ عرصے سے پڑے آ رہے ہیں کہ رحمان الدنیا رحم الرحیم الرحیم اس لئے ہم اس تفصیل کے اندر نہیں جاتے البتہ یہ ضرور کہیں گے بسم اللہ کے اندر پہلے لبز اللہ آیا اس کے بعد رحمان الرحیم آیا تو لبز اللہ کی جگہ رحمان کیوں نہیں آیا رحیم کیوں نہیں آیا تو ایک بات یاد رکھیں کہ پہلے ذات کی معرفت ہوتی ہے پھر صفات کی معرفت ہوتی ہے پہلے ساجد کی ذات تو صاحبے تو پھر معلوم ہوگا کہ وہ عالم ہے یعنی وہ جاہل ہے کیا ہے وہ گورا ہے کالا ہے بلوچ ہے سندھی ہے پتھان ہے تو لبز اللہ یا اللہ کی ذات ذات کی پہچان تو ذات کے بعد تقاضی صفات کا ہے تو رحمان الرحیم اس کی صفات ہے اب اعتراض ہوگا اللہ کی صفات تو بہت سے اللہ کی صفاتی نام تو بہت سے 99 تو مشہور کئی زیادہ ہے 3000 جیسے کہ تفسیر قبیر میں کہ اللہ کی 3000 صفاتی نام ہے تو رحمان اور رحیم کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے عجیب نکتہ ہے اس کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل اس رحمان اور رحیم میں پو کائنات آگئی ہے پورے انسان کے احوال آگئے مبد اور معاد آگیا ہے لفظ اللہ پہلے جو ظاہر کائنات کا خالق ہے جس کے بغیر کائنات کا تصور ہی نہیں پھر رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ رحمان اور دنیا آپ کہتے ہیں یعنی اللہ دنیا میں لوگوں پر بڑا رحم کرتا ہے مہربانی کرتا ہے تو یہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ اور رحیم اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے تو یہ معاد آگیا تو مبد اور معاد جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے جو پورے دین اسلام کا خلاص ہے چونکہ وہ یہ تین الفاظ آدھا کر رہے ہیں پوری کائنات کا خلاصہ پوری زندگی کا خلاصہ کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا پھر اس دنیا میں ہم رہیں گے جہاں رحمان کی صفات کا ظہور ہوگا اور پھر مریں گے جہاں رحیم کی صفات کا ظہور ہوگا تو اللہ رحمان اور رحم یہ پوری زندگی کا خلاصہ ان تین لفظوں کے اندر آیا اس لئے دیگر صفات کے مقابلے میں رحمان اور رحم کے انتخاب کیا عجیب بات یہاں ایک مسئلہ سمجھے کہ بعض لوگوں نے الرحمان کو بھی اللہ کا اسم ذاتی کا ہے لیکن صحیح کی صفات نام ہے اب ذر ایک مسئلہ سمجھیں ہمارے دیار کے اندر پشتون پٹی کے اندر ایک بہت بڑے معروف اور مشہور شاعر گزرے ہیں رحمت اللہ رحمت واسیت کاملت اللہ کے ولی ہیں عجیب الہامی اشعار اور غزلیں اور نظمیں ان کا دیوان اگر آپ پڑھیں تین سو سال بعد ان کی قبر کی تزین اور عرائش حکومت نے کی صدی اللہ امیر بجلیگر صاحب رحمہ اللہ جہاں ہمارے درادمخیل کے ایک مائناس خطیب گزرے ندر بے با خطیب گزرے وہ عبد الرحمان بابا یا رحمان بابا مولا کو بڑے پسند کرتے چاہتے ان کے اشار کو انہوں نہیں عام کیا کتاب سے نکال کر عوام کے دلوں میں اگر میں کہوں کہ مولا امیر بجلیگر صاحب کو یہ عزاز آسے لے کہ انہوں نے رحمان بابا کے فلسفے کو عوام تک پہنچا تو بے جانا ہوگا تو گورکن نے ان کو بھی بولایا کوئی دوست یار تھے یہ میں نے خود ان کے بیان میں سنا کہ چونکہ آپ کو ان سے بڑی عقیدت ہے تو آئیے آپ بھی ذرا اس قبر کی تزین و عزائش وغیرہ میں یا اس کو ٹھیک کرنے میں مرمبت میں ہمار سا شامل ہو جائے تو کہ قبر کی کھدائی کے دوران ان کی قبر کھل گی اور مجھے گورکن نے بولایا کہ آؤ ایک عجیب چیزتوں میں دیکھاؤ دیکھو تو کہ ایک شگاف ہو ہوا تا قبر کے نر کھلی ہوئی تھی اور میں نے اس قبر کے دیکھا کہ تین سو سال بعد بھی رحمان بابا رحمہ جسد بعض حضرات اس پہ اعتراض کرتے کہ رحمان اللہ کی صفات خاص ہے اس کا مخلوق پر اطلاق کرنا جائز نہیں تو دیکھ ایک مسئلہ جب احل اک علماء کے ہاں شائع ہو جائے اور پھیل جائے تو اس میں فتوے سخت نہیں لگانے چاہئے خواہ مخام عوام کو جمہور عوام کو جمہور لیکن اس میں تفصیل ہے جیسا مللل لقار رحم اللہ اور خود شامی میں علامہ سبقی کے حوالے سے یہ ہے کہ حق اس بات میں یہ ہے کہ رحمان اگر علف لام کے ساتھ معرفہ ہو تو یہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے اور اگر بغیر علف لام کی نکیرہ ہو تو اس کا اطلاق تخلص رحمان بابا اختیار کیا اور اسی نام سے مشہور ہیں تو اس رحمان مطلق رحمان رہے مولا یا رحمان بابا رہے مولا اگر کوئی مزایکہ نہیں ہے اگر کوئی صاحب اس حوالے سے گھتو کرنا چاہتے تو انشاءاللہ نظر ثانی سے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آپ دیکھیں بسم اللہ کے اندر علف نہیں ہے اسم سے پہلے بسم اللہ با اور ڈاریک سین جبکہ قرآن میں اقرہ بسم رب اللہ ذی کے اندر با کے بعد علف ہے یہ وجہ فرق کیوں ہے تو اس کی ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ چونکہ بسم اللہ اس کا استعمال کثیر ہے اور کثرت استعمال یہ تخفیف کا تقاضہ کرتا ہے اور تخفیف حروف کو اضاف کرنے سے حاصل ہوگی لہذا علف کو کیا کر دیا اضاف کر دیا دوسری وجہ جو امام خلیل نے لکھی نحوی نے کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اسم یہ جو سین ہے سین یہ جو علف ہے اس سے ابتدا ابتدا بس سکون محال ہے تو اس لئے با لے کر آئے اور با کہانے سے جو علف تھا وہ جو وصل تھا وصلی تھا وہ گر گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں با علف کے عوض میں آیا ہوا ہے تب یہاں سے اس کو اضاف کیا گیا ہے لیکن اقرہ بسم ربی کل لزی کے اندر ابتدا بس سکون محال نہیں وہاں اقرہ را کے ساتھ سین کو ملا کر پڑ سکتے ہیں وہاں اگر با نبیو تب بھی اس کو پڑا جا سکتا ہے اسی وجہ سے وہاں علف نہیں گرا اس لئے کہ وہاں علف کے بدلے میں با کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ اقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم با استیانت اللہ سے استیانت طلب کرنی ہے لیکن با اور لفظ اللہ کے درمیان اسم ہے اسم علف سے ہے ارتفاع سے ہے مطلب اللہ تک ڈاریک نہیں پہنچ سکتے استیانت ڈاریک نہیں آسل ہو سکتی کسی انچے کسی انچی چیز کو کسی علوہ مرتبت چیز کے سہارے اللہ تک پہنچو گے اور ہم کہتے وہ علوہ مرتبت کائنات کے سردار محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہی کے ذریعے ہم اللہ سے پہنچیں گے یہ بسم اللہ منکرین حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت نہ ماننے والوں اور صرف قرآن کو حجت ماننے والوں کے پر بہت بڑی چھوٹ مشہور ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے اور بسم اللہ کا خلاصہ اس کی با جو نکتہ اس کے اندر ہے بلکل پورے قرآن کا خلاصہ اللہ کی توحید و صفات ہے مبدع اور معاد ہے کائنات بنی کیسے کائنات کس مقصد کی خاطر بنی کائنات نہ ہوگی تو کیا ہوگا یہ قرآن کا خلاص ہے اور یہ ساری بات سورہ فاتحہ کے دن موجود ہے سورہ فاتحہ میں اللہ کی ذات بھی ہے صفات بھی ہے نیک لوگ کا تذکرہ بھی ہے قیامت کا تذکرہ بھی ہے یوم جزا کا تذکرہ بھی ہے اور یہی ساری باتیں یعنی جو سورہ فاتحہ کے اندر مزید مختصر انداز کے اندر بسم اللہ کے اندر ہے کہ بسم اللہ میں اللہ کی ذات ہے اس کی صفات رحمان اور رحیم ہے اور رحمان اور رحیم یہ مبدور معاد کائنات کے بننے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور معاد آخرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس میں نے کہا حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور حضور علیہ السلام تمام انبیاء کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو پورا قرآن سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ بسم اللہ اور بسم اللہ نکتے میں کیسے کہ جیسے اس نکتے سے پہلے کچھ نہیں تھا لا شئے کچھ بھی نہیں تھا یہ نکتہ ہوا تو آگے پھر سارا تلفز ہوا آگے پھر پورا کلمہ جاری ہوا آگے پھر پورا کلام جاری ہوا اسی طرح اللہ کی ذات ہے یہ سوال کہ اللہ نہ تھا تو کیا تھا یہ سوال ہی بیکار ہے اللہ ہی تھا اللہ ہی ہے اور اللہ ہی ہوگا جیسے نکتے کے بغیر کچھ نہیں اگر اللہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا اللہ ہمیشہ سے ہے اور ساری کائنات اللہ سے ساری کائنات کا خالق اللہ رب العزت یہ خلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر حروف نورانی کا استعمال ہوئے حروف نورانی وہ ہیں جو حروف مقتعات کی صورت میں بعض صورتوں کے شروع میں اس میں علف ہے ہا ہے یہ جو گول ہا ہے توا ہے یا ہے کافِ لام ہے میم ہے نون ہے سین ہے عین سوات کاف popularity یہ حروف نورانی کے لاتے ہیں هذا سارے بسم اللہ کے اندر ہے سوائے با کے باقی سارے حروف حروف نورانی ہیں سوائے با کے اللہ اовать ابن عربی رحمہ اللہ نے عجیب اس کی توجہ بیان کی کا با میں ظلمت ہے باقی سب حروف نورانی ہے باز ظلمتی ہے کیا مطلب انسان اپنی ابتدا کی زندگی میں حجاب کی ظلمت کے اندر ہوتا ہے اسے اللہ کی معرفت نہیں ہوتی حجاب کی تاریکی میں ہوتا ہے اللہ اسے پوشیدہ ہوتا ہے پھر جب اللہ کی معرفت میں نکلتا ہے تو اسم اللہ الرحمن الرحیم پھر وہ اللہ کی پہچان کی نور میں جاتا ہے اور حدیث کا مستاق ہو جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ انک تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراکا عجیب و غریب نقاط ہے اللہ اکبر یہی لفظ بسم اللہ کے علاوہ لفظ اللہ پر مجھے کور نکتہ یاد آ گیا یہ تو بسم اللہ کے مطالق میں گفتو کر رہا ہوں لفظ اللہ کو سب سے پہلے استعمال کرنے والے جیسے بسم اللہ میں نے بتایا آدم علیہ السلام ہے ابتدا بھی آدم علیہ السلام سے ہو اور جب کائنات ختم ہو جائے گی ایک نئی زندگی کی ابتدا اور پچھلی زندگی کی اختتام وہ بھی لفظ اللہ سے ہوگا و آخر دعواہم عجیب بات آپ کو بتاؤ آزان کی ابتدا بھی اللہ سے ہے اختتام بھی اللہ سے ہے نماز کی ابتدا بھی اللہ اکبر سے اور ابتدا بھی اللہ اکبر سے اختتام السلام علیکم و رحمت اللہ جتنی بڑی عبادت ہے جتنا بڑا اللہ کی عبادت ہے تو تقاضہ یہ کہ اس کی اختتام بھی اتنی بڑے نام اور اختتام بھی اتنی بڑے نام کے ساتھ ہوئے لفظ اللہ تو بارحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آجائب و غرائب ہے لفظ اللہ کے اندر آجائب و غرائب ہے ہمارے ایک بزرگ گزریں شیخ موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ اور نے صرف لفظ اللہ کے خواس پر دو جلدوں میں کتاب لکھے فتح اللہ بخصائص اسم اللہ آجائب و غرائب ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ شیخ موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ کے انچالا تذکرہ میں کبھی تفصیل کے ساتھ کروں گا ان کی ہر کتاب اگر سونے کے بھاؤں بھی آپ کو ملتی اور آپ کے پاس طاقت اور حیثیت ہے تو ان کی کتابوں کو ضرور خریدیں آجائب و غرائب ان کی کتابوں ملتے ہیں بارحال تو میں نے گفتگو مزید بھی کرنی تھی لیکن وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے کافی وقت ہو چکا ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کیوں کی شارعیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی چند خصوصیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی مزید اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو تفصیل کبیر اس حوالے سے ایک بہترین کتاب ہے جو میرے نظر سے گزری ہے اس کو آپ ملائزہ فرمائیں انشاءاللہ اب اگلا جو قدم ہوگا اگلا درس ہوگا وہ جو خطبہ ہے جو حمد ہے اس سے متعلق ہوگا وآخر رضا وآنا ان الحمدللہ رب العالمين